اسلام علیکم آج ہم آپ کو بنا رہے ہیں کیا؟ لچھا چکن لچھا چکن بنا کی کھلائیں گے انشاءاللہ آپ کو ہم نے یہ ٹکن بوائل کر لیا ہے چکن درسو بھی بل گیا ہے یہ بوائل چکن آپ دیکھ رکھیں اس میں ہم نے سارے مسائلز آکے چکن بوائل کر لیتے ہیں اترک لہسن، نیرہ اور کالی میں جانتے ہیں ہمیں جا رکھیں یہ ہم نے پیاز، لہسن، اور ادرک کا پیز بنا کر ہمیں پھرائی کریں مکچر بسم اللہ الرحمن الرحیم تھوڑا تیل کم تھا ہم تیل شامل کریں اس میں دوبارہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ دیکھ سکتے ہیں جو ہم نے چکن بوائل کی تھی اس کو باریک باریک ریشہ بنائیں کیونکہ چکن کا نام ہی ریشہ چکن ہے یہ ہمارے بلوچ چکن ریشہ بنائیں گے آج اچھا تو ہم کچھ چکن کا نام غلط بتا گئے ابھی چکن لچھا اس کو کہتے ہیں چکن لچھا اس کو کہتے ہیں تو آپ دیکھیں گے بہت مزیدار بنتی ہیں اور بہت تیسٹی بہت فیمس ہے کراچی کی سپیشل، بلوچ لیاری کی جو مسالہ ہم نے اس میں دان لے لیا ہے ایک چمچ لال مچ آدھی چمچ حلدی آدھی چمچ کٹیوی مچ گرم مسالہ آدھ چمچ اور مکس مسالہ آدھی چمچ ریشہ کیا تھا چکن کا اب اس کو ہم اس میں پیاز میں دال لیں گے کیونکہ لال فرائی پیاز ہو گئی ہے گرابی اب اس کو ہم فرائی کریں گے تھوڑی در ابھی جو ہم نے پیس تیار کیا ہے ٹیمارٹر کا وہ ہم اس میں شامل کریں گے چکن تھوڑی فرائی کر لی ہم نے ابھی رکھیں سب اب اس کو اچھی طرح بھونیں گے ہم ٹیمارٹر کو تاکہ تیل اوپر آجا اسلام علیکم ہم نے مسالہ اس میں شامل کر دیا ہے جو مسالہ ہم نے لیے تھے وہ مسالہ اس میں ہم نے سارے شامل کر دیا ہے کیونکہ تیل تھوڑا اوپر آنے لگا ہے اور نمک حسبے ذائقہ استعمال کریں گے